بارک اللہ فکر شکر اللہ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ سمارٹ گول کیسا ہونا چاہیے ہر چھوٹا حدف اپنے بڑے حدف سے مطالق و مطبط ہونا چاہیے ہر کام کو جو ہے ایک سلسلہ وار کرنا چاہیے اور چھوٹا پھر جو ہے بڑا چھوڑا پھر اس طرح جو ہے اپنے حدف کو مقرر کرنا چاہیے کیونکہ حدف کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے انتہائی ضروری ہے اور اسی طرح حصول حدف کا وقت محدد ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نے کہ دیا کہ میں قرآن یاد کرنا چاہ رہا اب قرآن مثلا آپ نے کہ دیا کہ میں پانچ پرے قرآن یاد کرنا چاہتے اب آپ کو پانچ سال کی بعد پوچھا گیا کیا آپ نے اپنا حدف حاصل کر لیا وہ کہہ رہیے نہیں میں اپنے حدف کی حصول میں ابھی جیہ سے کر رہا ہوں کہہ بانچ پرے ابھی حاصل کرنے میں یا جو ہے آپ سے کہہ گیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جو عربی زبان سیکھنے والے ہیں کیا آپ نے سیکھ لیا نہیں نہیں میں سیکھ رہا ہوں دو سال کے بعد بھی پوچھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں میں بھی سیکھ رہا ہوں تو یہ جوہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے مقرر نہیں کیا اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ چھے مہنے میں مجھے عربی زبان سیکھنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ جوہے اپنے حدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کریں گے جس کے ذریعے آپ اپنے مدت میں اپنے حدف کو حاصل کریں تو جو بھی اپنا حدف آپ مقرر کر رہے ہیں اس کا وقت بھی مقرر کریں کہ میں یہ جو حدف حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ جو ہے فلا مدت میں مجھ کو حاصل کرنا ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران